میں گزاری گزار ہوں جناب تاج کن بوری صاحب سے ملکہ شکل عرض کرتا ہوں چار مسئلے کہ کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے گھر میں ہے جا نماز تو فرشے ازا بھی ہے کہ کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے گھر میں ہے جا نماز تو فرشے ازا بھی ہے رہنا ہے کس کے ساتھ مسلمان سوچ لے کربو بلا میں ہر بھی ہے اور ہرمولا بھی ہے کربو بلا میں ہر بھی ہے کربو بلا میں ہر بھی ہے اور ہرمولا بھی ہے عرض کرتا ہوں کہ یوں گردش کونائن یہاں زیرو زبر ہے یہ پروگرام دعوت اقدس زہرہ پر رکھا گیا ہے عرض کرتا ہوں سنیں کہ یوں گردش کونائن یہاں زیرو زبر ہے دو نور کے ملنے کی انہیروں کو خبر ہے دو نور کے دیدار کو یوسف بھی کھڑے ہیں دو نور کے دیدار کو یوسف بھی کھڑے ہیں بیٹا آپ لوگ وہاں کھڑے ہیں تھوڑا تھوڑا سا کریں یہاں بیٹھ جائے جو کھڑا ہے یہ پور ہو جائے گا بجائے وہاں تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے بھی کسے کائیں تھوڑا تھوڑا سا دستے عدد جوڑ کے گزارش کر رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے کسے کائیں جو حضرات اپنی ضروریات کی وجہ سے گئے ہیں وہ انشاءاللہ سب ابھی حاضر ہو جائیں گے سنیں ارض کرتا ہوں کہ انہیرے کفر کے چھائے تھے ساری دنیا میں جنا بھائی بکار بھائی خودزن خادی پیہ کہ انہیرے کفر کے چھائے تھے ساری دنیا میں خدا کے نور یوں آتے رہے زمانے میں آہلِ علم تشریف رکھتے ہیں خدا کے نور انہیرے کفر کے چھائے تھے ساری دنیا دنیا میں خدا کے نور یوں آتے رہے زمانے میں علی کے عرق سے ایسا چراغ حق کا جنا ہوا بھی ہو گئی شامل دیئے جلانے میں نعرہ ہائی دنیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے جشن امام مولا کائنات ہے نعرہ ہائی دنیر جمالِ آی 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 تفسیرِ کنفقاہِ علی مناظر بھائی سنیں آپ کی کئی تخریروں کا استفادہ اٹھاتے ہیں تاج کانپوری یہاں تک پہنچا ہے انشاء اللہ محضود ہوں گے اس کلام میں جمالِ آی آی تفسیرِ کنفقاہِ علی جہاں میں بولتی معبود کی زباہ ہے جمالِ آی آی تفسیرِ کنفقاہِ علی جہاں میں بولتی معبود کی زباہ ہے علی ہر ایک حرف میں قرآن کے نیہاں ہے علی خدا کے حمد کے سورے سے بھی آیا ہے علی خدا کے بندوں کا ججہ سجود ہوتا ہے میرے علی کا وہاں بھی وجود ہوتا ہے مٹھائے مٹ نہیں سکتی وہ داستہ ہیں علی زمانہ ہو گیا پوڑا مگر جمع ہے ہمہ مولائیوں ٹھٹی پہ ہاتھ رکھیں نہ بیٹھو مولا کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جمالِ آی آی تفسیرِ کنفقاہِ علی جہاں میں بولتی معبود کی زباہ ہے علی خدا کے حمد کے سورے سے بھی آیا ہے علی خدا کے بندوں کا ججہ سجود ہوتا ہے میرے علی کا وہاں بھی وجود ہوتا ہے مٹھائے مٹ نہیں سکتی وہ داستہ ہیں علی زمانہ ہو گیا پوڑا مگر جمع ہے علی ہزاروں سال سے اسلام کی آزاں ہیں علی عبادتوں کا زمانے میں آسماء ہیں علی علی کو دین محمد سے جو ہٹا دے گا وہ اپنے آپ کو ایمان سے مٹا دے گا وہ اپنے آپ کو ایمان سے مٹا دے گا علی کو تخت خلافت سے جب ہٹایا گیا علی کو تخت خلافت سے جب ہٹایا گیا غریب بے قسو مظلوم دین پایا گیا ہر ایک دور خلافت میں یہ ستایا گیا مدد کے واسطے حیدر کو ہی بلایا گیا کہا یہ اس نے کہا یہ اس نے کہ میں بھی حلاق ہو جاتا علی نہ ہوتے تو اسلام خاک ہو جاتا کیا جائے کوئی حیدر کررار کے آگے کیا جائے کوئی حیدر کررار کے آگے جب جانا سکا شہ کے ازادار کے آگے سرکار خصوصاً ایک اشیر پہ کیا جائے کوئی حیدر کررار کے آگے جب جانا سکا شہ کے ازادار کے آگے دنیا نے سفر خوب کیا عشقِ علی میں نکلا نہ کوئی می سمیں تمہار کے آگے حیدر کی فضیلت کا نشان مچ نہیں سکتا دیوار اٹھا لے کوئی دیوار کے آگے کیا جائے کوئی حیدر کررار کے آگے جب جانا سکا شہ کے ازادار کے آگے دنیا نے سفر خوب کیا عشقِ علی میں نکلا نہ کوئی می سمیں تمہار کے آگے حیدر کی فضیلت کا نشان مچ نہیں سکتا دیوار اٹھا لے کوئی تم تم تک تک خلافت پر جسے چاہے بٹھا دو حق خود ہی چلا آئے گا حددار کے آگے نرحیدری دربارے دربارے علی تاج کیا دربارے خدا ہے دربارے علی تاج کیا دربارے خدا ہے ایک بھیڑ لگی رہتی ہے دربار کے آگے دربارے آگے آخر میں ایک مطلع دو تین شعر اور سماعت فرماتے ہیں کیونکہ بھی شعرہ کی فیرز بہت پہلی ہے ایک بنارس کے مصرہ ہوا تھا کہ دینِ خدا کے مالی کو مختار آگئے سرکار خصوصا دینِ خدا کے مالی کو مختار آگئے پچھلے سال ربی اول کا مصرہ تھا اگر جوادیہ کا بنارس کا ارز کرتا ہوں سنیں کہ گونجی صدہ زمین پہ سرکار آگئے اہلِ علم و تشریف رکھتے ہیں خصوصا لیکن مصرے پہ کہ گونجی صدہ زمین پہ سرکار آگئے جو تھے جہاں میں صاحبِ کردار گونجی صدہ زمین پہ سرکار آگئے جو تھے جہاں میں صاحبِ کردار آگئے نادِ علی رسول نے خیبر میں کیا پڑھی ششمِ صدن میں حیدرِ کررار سرکار آگئے سکرِ علی پہ جب بھی کوئی آنچ آگئے جو تھے جہاں میں صاحبِ کردار آگئے جو تھے جہاں میں صاحبِ کردار آگئے نادِ علی رسول نے خیبر میں کیا پڑھی چشمِ صدن میں حیدرِ کررار آگئے سکرِ علی پہ جب بھی کوئی آنچ آگئے گھر سے نکل کے میسے مورد سکرِ علی پہ جب بھی کوئی آنچ آگئے ہمہا حید سے سنو ہے خاموچی سے سکرِ علی پہ جب بھی کوئی آنچ آگئی گھر سے نکل کے میسے تمورود آگئے شیخ سنو ازائے دارو راہوں میں جب بھی دیکھ strangور ایک ساتھ دو علم راہوں میں چپی دیکھے ہیں بھار بھائی یہ دو شیر سنالیں خصوصا راہوں میں چپی دیکھے ہیں ایک ساتھ دو علم آنکھوں میں میری تیبہ کے مینار راہوں میں چپی دیکھے ہیں ایک ساتھ دو علم آنکھوں میں میری تیبہ کے مینار آگئے اہلے حرم کو دیکھ کے کہنے لگی نماز زندان میں بھی میرے مددکار آگئے مناظر بھائی یہ قطع بن شیر جس شیر کے تمہید کے لیے میں نے یہ شیر کہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ وہ شیر سنو مولا کیا جس شیر کی تمہید کے لیے تاج کانپوری نے یہ شیر کہا ہے آئین حرم کو دیکھ کے کہنے لگی نماز زندان میں بھی میرے مددکار آگئے ظالم پنہنے والا تھا سجدوں کو بیریا وہ تو کہوں کہ عابد بیمار ظالم پنہنے والا تھا سجدوں کو بیریا فوتو کہو کہ عابدے ظالم پنہنے والا تھا سجدوں کو بیریا فوتو کہو کہ عابدے بیمار آگئے اور یہ آخری میں ایک مطلع دو شیر ہمارے افروز بھائی پتانے نیچے ہیں حکم تھا ایک مطلع دو شیر آخر میں سماعت کر لیں ایک مصرہ تھا کہ اچھر تھا کہ عباس کا وہ جائے عباس کا وہ غیز وہ تیور جلال کی آئلے علم تشریف رکھتے ہیں میں نے مصرہ اول پڑھا ثانی مصرہ آپ کی احساس جانے پڑھ دیا سنیں عباس کا وہ غیز وہ تیور جلال کے وقار بھائی اگر کچھ ہوگی ہو تو کچھ ہزاں دعا ہوگی بھائی بھائیان عباس کا وہ غیز وہ تیور جلال کے خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھائل کے مولایو شیر سن لو مطلع کہ ہوتے اگر نہ نوہے جو لیلہ کے لال کے صرف دو منٹ کی ہوتے اگر نہ نوہے جو لیلہ کے لال کے مٹ جاتے کائنات سے نغمے بلال کی یہ مسائب کے میدان سے مطلع میں نے اٹھایا تھا ایک فضیلت کا بھرمور مطلع تھا نوہے اگر نہ ہوتے جو لیلہ کے لال کے مٹ جاتے کائنات سے نغمے بلال کے کعبے کے مثل ہوتی نہ خاکیں شفاہ اگر رکھتے نہ جا نماز میں ابھی سمحے کہا ہو میرے بھائیوں کہا ہو سارے دل اور دماغ کی زمین ہموار ہونا چاہیے یہ صرف دو چھر سنانا ہے تاج کانپوری آپ کو دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے یہ کہہ کہ ہر حسین میں قربان ہو گیا تھوڑی سی زندگی ہے مگر زندگی تو ہے دل اور دماغ کو تھوڑا سا رکھیے انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے نوہے اگر نہ ہوتے جو لائلہ کے لال کے مٹ جاتے کائنات سے نغمے بلال کے کعبے کے مثل ہوتی نہ خاکیں شفاہ اگر رکھتے نہ جا نماز میں ابھی سمحل کے کیا مجلس حسین ہے کیا مجلس حسین ہے یہ جانتے نہ ہم ماں باپ گھر کھلاتے نہ لکمے حلال کے آگا وہ توشے صرف یہ توشے ہم سنانے کے لئے میں نے تامین الحبتی شائری کی ہے کیا مجلس حسین ہے یہ جانتے نہ ہم ماں باپ گھر کھلاتے نہ لکمے حلال کے سینے سے اپنے توڑ کے نیزے کی انجومن سینے سے اپنے توڑ کے نیزے کی انجومن جوہر دکھائے دشت میں اس نے کمال کے سینے سے اپنے توڑ کے نیزے کی انجومن جوہر دکھائے دشت میں اس نے کمال کے تینے خدا کے واسطے دستے حسین پر اکپر نے رکھ دیا ہے گلے جانے کا تینے خدا کے واسطے دستے حسین پر اللہ علیہ وسلم